دیکھیں کتاب پہ اور ڈیبیٹز میں ہم کچھ بھی ثابت کر لیں کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں اور پھر آپ کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے جو حالت آج پاکستان کی ہے آپ دیانتداری سے فیصلہ کیجئے کہ آپ ایک کامیاب اسٹیٹ ہیں یا آپ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہیں کیا ہیں یہ فیصلہ آپ خود کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد ویلکم چو دشو مائی نیم اس فائد اظہار حسین صدیقی صاحبوں عمران خان کو پھسانے کے لیے دو سو مقدمات قائم کیے گئے دیکھئے یہ سب جھوٹے مقدمات ہیں اگر سچا مقدمہ ہو تو وہ ایک کافی ہے آپ اس کے خلاف ایک اچھا سا مقدمہ لے آتے کہ دیکھئے یہ یہ کرپشن کی ہے یہاں یہاں وطن فروشی کی ہے کوئی بھی ایک الزام was good enough کہ ان کو آپ جیل میں بند کر دیتے ایک الزام بھی نہیں ہے تو اب طریقہ واردات کیا ہے دو سو کیسز قائم کیے گئے ہیں کہ کوئی پھندہ تو فٹ آئے گا ان کی گردن میں اب صبح سے میں ٹی وی پہ یہ سن رہا ہوں وہ آزم خان صاحب نے سائفر کے لیے وہ ون سکسی فور کا بیان کلم بند کرا دیا کوئی کہہ رہا ہے وہ اپنے بیان سے وہ کر گئے اب آپ یہ دیکھئے کہ پیتس روز پہلے ان کو اغوا کیا گیا کتنی بے شرمی ہیں کہ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اغوا کرنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے کسی بھی سوسائیٹی میں کسی کو اغوا کرنا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے اس پہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے کوئی یہ سوال ہی نہیں پوچھتا کہ بھائی بغیر وارنڈ کے آپ نے فلان صاحب کو گرفتار کیسے کر لیا سزا کیسے دے دی یا ان کو اغوا کیسے کر لیا کیا جنگل ہے جو یہ جنگل ہے کسی میں شرم و حیاء ہی نہیں ہے یہ کہہ رہی ہے آپ نے ان کو کیسے اغوا کر لیا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں یہ اچانک خود آج آگئے اور آگے انہوں نے بیان دے دیا خود نہیں آتے لائے جاتے ہیں اور پاکستان میں پولس اس درجہ اکرلیٹی سے کام لیتی ہے کہ میں نے سنایا کہ مردوں کو نازک آزا پہ وزن باندھ کے کہا جاتا ہے دوڑو ورنہ یہ اسٹیٹمنٹ دو اس قسم کی وہاں پہ حالت ہوتی ہے وہاں آپ کسی سے کچھ بھی قبولوا لیجئے اب دیکھئے یہ سائفر کا قصہ ایک پرانا ہے یہ دو ممالک کے دورمیان میں تعلقات اس سے خراب ہوتے ہیں ان کو بہتر رہنے دیجئے دیکھئے امریکہ آپ کا ایک لونگ ٹائم بہت عرصے سے ٹھیک ہے نا اور اس کی آپ کو ضرورت ہے دیکھئے نا آپ کیوں اس قصے کو بار بار سامنے لاتے ہیں نہ آپ کو امریکہ کی فکر ہے نہ پاکستان کی فکر ہے صرف ایک فکر ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی پھندہ فٹ آجائے اس کی گردن میں امران خان کی اس کو کسی طرح سے مار دیں جیل میں بھیج دیں اور خود اپنی حکومت کرتے رہیں یہ جو مچائے ہوئی افرہ تفریح وہ قائم رہیں یہ یہ ہے پیسے لوٹتے رہیں یہ یہ چکر ہے سیدھی سی بات اچھا اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا سلسلہ ہے اور اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو افرہ تفریح پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس کا ریزن کیا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے فکر اس بات پہ ہونی چاہیے اب اس بات پہ کہ جی آزم خان نے بیان دے دیا میں آدھے گھنٹے تک بات کرتا رہا ہوں میں اس سے پریشان ہوتا ہوں کہ جتنی خبر ہے اتنی رہنے دیجئے وہ سب کو پتا ہے جتنی وہ خبر ہے دیکھئے یہ حقیقت ہے کہ ہر ملک میں کرپشن بھی ہمارے پڑوس میں دیکھ لیجئے کرپشن بھی ہوتی ہے رشوت بھی ہوتی ہے تاثبات بھی ہوتے ہیں لیکن ان ممالک میں ان تمام چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے قبول نہیں کیا جاتا پاکستان میں ان تمام برائیوں کو قبول کر لیا گیا ہے یعنی ذہنی طور سے قبول کر لیا ہے نوم آف دی سوسائیٹی قرار پا گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کا کلچر کلیپس معیشت کلیپس پولٹیکل سسٹم کلیپس سوشل سسٹم کلیپس سارے سسٹم جو ہے نا وہ جب آتی ہے نا مسیبت تو کسی معاشرے میں تو وہ ہر طرح سے آتی ہے انہتات جب ہوتی ہے تو وہ ہر طرح سے چھتے گرتی ہیں وہ ہو گیا ہے اور سب نے اس کو قبول کر لیا اس میں گاڑی دورتی چلی جاری ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ آگے ہو جائے گا لوگ اپنی آنکھوں سے ساری برائیاں دیکھ رہے ہیں لیکن اس پہ اب حیرت کا اظہار تک نہیں کرتے روکنا تو دور کی بات ہے اس کو دیکھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں ہر ہر طرح کی معاشرتی سیاسی مذہبی ہر طرح کی برائی دیکھ رہے ہیں کیا اچھا شیر تھا کیا حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا لوگ پھیرے نہیں حادثہ دیکھتا ایک دور تھا کہ بھئی حادثہ ہو جاتا تو سب لوگ گروہ کے مدد کرتے تھے اب وہ دور آگیا کہ کوئی پھیری نہیں تھا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اچھا یہ ایک بات آئیے ایک اور اہم پوائنٹ کی طرح ہمارے کزن ہیں کامل صدیفی صاحب ان کی ایک کتاب انہوں نے مجھے دی تھی کئی سال ہو گئے تین چار سال ہو گئے اس پاکستان ایفیل سٹیٹ اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی نہیں ہم فیل سٹیٹ نہیں ہیں وہ محب وطن آدمی ہیں بہت ہی نفیس شاہستہ آدمی پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ان کی جو ہمدردی ہے پاکستان سے وہ ہماری بھی ویسے یہ سب کی لیکن انہوں نے یہ پروف کرنے کی کوشش کی اس میں بات کی دیکھیں کتاب پہ اور ڈیبیٹز میں ہم کچھ بھی ثابت کر لیں کیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت جو ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں اور پھر آپ کو حقیقت کا ادراک ہوتا ہے جو حالت آج پاکستان کی ہے آپ دیانتداری سے فیصلہ کیجئے کہ آپ ایک کامیاب سٹیٹ ہیں یا آپ ایک فیلڈ سٹیٹ ہیں کیا ہیں یہ فیصلہ آپ خود کیجئے آج سے پہلے قومیں تباہ ہو جاتی تھیں تو وہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑے طوفان آ گئے بہت بڑی بیماری پھیل گئی دوسری قوم نے قبضہ کر لیا ایک حاکم میں ایک محکوم ٹھیک ہے نا اس نے اپنے جھنڈے گار دیئے اب وہ طریقہ نہیں رہا اب قومیں ایسے تباہ نہیں ہوتی ہیں اب دوسرے طریقے سے آج وہ کہتے ہیں نا فیف جنریشن وار کا دور ہے عجید دوئل نے کہا تھا اب ہم پاکستان سے سرد پہ جھوڑا نہیں کریں گے اب پاکستان کے اندر پاکستان کو شکست دیں گے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہیں جواب آپ خود دیجئے اور خود سوچئے دیکھئے آج کیا ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کی اپنی فوج آپ کے اپنے لوگوں کو مار رہی ہے سیویلین کو لے جا کے کہتی ہے کوٹ مارشل کریں گے ابھی ایک سو دو لوگوں کو منتخب کیا گیا تو پتہ چلا انہوں نے کسی کو پتھر تک نہیں مارا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ ایک سو دو لوگ جن کو یہ کوٹ مارشل کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ نہ وکیل صفائی ہوتا ہے نہ اپیل کی گنجائش ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا بس وہ ایک ان کا اپنا طریقہ ہے جس کو جی چاہے لٹکا دیں اور پھر کوئی سوال بھی نہیں پوچ سکتا وہ ان کے لئے صحیح ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی میرے خال میں غلطی ہوگا لیکن ان کے اپنے ادارے کے لئے لیکن سیویلین کے لئے تو بیار کوئی دیفینس دیجئے کوئی ریزن بتائیے کچھ نہیں آپ کی اپنی فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے یہ اندر سے ہی تو تباہی ہے آپ کے جنرل بڑی بڑی رخمے کمار ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے اماندار لیڈر کو جیل بھیجنا چاہتی ہے اور بے ایمانوں کو حکومت دلوانا چاہتی ہے اور ابھی دلوائی حکومت انہوں نے معیشت کا پتھا بیٹھ گیا پھر بھی نہیں سمجھے پھر بھی ابھی تک یہی کوشش ہے کہ ان کو دوبارہ لانا ہے ناکام لوگوں کو چور لوگوں کو کیا حالت کر دی ہے میں روز اس پر بات کرتا ہوں میں بھی بور ہو گیا ہوں آپ بور نہیں ہوتے وہی رونا روز وہی رونا ہے روز چلو ہم تو اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے آ جاتے ہیں کہ جب تک یہ باز نہیں آئیں گے ہم اپنی قوت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے ہم بھی ان کے خلاف آباز اٹھائیں گے اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے آپ کی عدالتیں غیر محصر ہیں کون نہیں جانتا نواز زرداری کرپشن کی علامت ہے نیدر لینڈ کی ٹیکس بک میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ حکومتی کرپشن کیسے ہوتی ہے پاکستان کی مثال دیکھیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اس وقت میں اور ہمارے جنرل ان سے دوستانہ کرتے ہیں ہم نے فوج کو ہر وقت سپورٹ کیا یہ جب بھی جنگ ہارے ہم ان کے ساتھ رہے یہ جا کے کرپ لوگوں سے مل گئے جنہوں نے سالی زندگی ہمیں بتایا تھا کہ یہ بجماش لوگ ہیں یہ خود اب جا کے ان سے مل گئے وہ جس کو پوری دنیا ایک اماندار لیڈر مانتی ہے اس کی عزت کرتی ہے وہ آ جائے تو کھڑی ہو جاتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں جیل بھیج دو یا قتل کرا دو ابھی چودہ ماہ جو حکومت دی تھی تو اب آپ ذرا ان کا دیکھ لیجئے شہباز شریف صاحب نے کیا بیان دیا ہے ان سے پوچھا صاحب چودہ ماہ میں آپ نے کیا پروگریس کی اپنی ذرا تفصیل بتائیے تو کہنے لگے ہم نے ملک کو ٹریک پر ڈال دیا ہے کس ٹریک پر ڈالا ہے خود کچھ کرنے والے ٹریک پر ڈالا ہے حضور معیشہ دبو دی خزانہ خالی کر دیا ڈالر ہنڈیڈ سیونٹی ایٹ کا تھا اس کو ٹو ایٹی پر پہ پہنچا دیا مہنگائی کی شرعہ بارہ فیصد تھی وہ تھرٹی ایک پرسنٹ ہو گئی آپ کی جی ڈی پی جو تھی وہ سکس پوائنٹ ٹو تھی اس کو زیرو پوائنٹ فور مائنس میں آپ لے گئے ٹھیک ہے نا ملک کا اور فوج کا ایمیج وہ پہاڑ سے نیچے گرا دیا اس ٹریک پر ڈالا ہے آپ نے ہمارے پروڈیسر صاحب نے فون کیا کہنے لگے فائق صاحب آج جو ہے نا وہ آپ سائفر پر بات کیجئے بڑا ہار ٹوپک ہے لوگ سن رہے دیکھ رہے تو میں نے ان سے کہا دیکھئے صاحب ہم اس ہار ٹوپک پر بات نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے والی چیز ہے اس سے دور رہی ہے یہ ہارٹ ہے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں بھلے دیکھیں آپ اس کے روٹ کاؤز دیکھئے کہ یہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو کم لوگ دیکھیں گے نا تو وہ منظور کر لیجئے زیادہ لوگ نہ دیکھیں یہ بسے ان کی بات صحیح ہے تکلیف تو ہوتی ہے پروڈیسر کو بھی کہ یار ہم محنت کریں لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں یہ ہے یہ مسئلہ ہے کیا کریں یہ ہماری قوم کا یہ مزاج ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں جھوٹی امیدیں دلائیں جذباتی انداز سے گفتگو کریں تو بہت تعلیہ بجائیں گے اور آپ کی ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور اگر آپ سچی بات بتائیں ان کو سمجھائیں کہ آگے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں گھڑا ہے آپ اس میں گر جائیں گے احتیاط سجائیے نہ کیجئے ایسا تو پھر وہ کہیں گے یہ صاحب ڈھرا رہے ہیں مایوسی پھیلا رہے ہیں یہ قوم کا قومی مزاج بن گیا ہے مجوریٹی آف پیپل وہ ایسے سوچتے ہیں کہ وہ تنقید کے ہاتھوں اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تعریف کے ہاتھوں ہلاک ہونا پسند کر لیں یہ یہ ہے لیکن ہمیں پھر بھی قائم رہنا چاہیے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کم لوگ دیکھیں گے اچھے سمجھدار لوگ ہیں وہ یقیناً اس کو سراہیں گے سمجھیں گے اور آگے مزید سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ پورا معاشرہ کیسے بکھر رہا ہے اس کے روٹ کوس کیا ہیں ان کو جانو اس پہ بات کرو دیکھئے ہندوستان 500 ملین ڈالر ہر سال خرچ کرتا ہے بلوچستان میں بلوچستان کی حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں صرف اشارہ دینا چاہیے زیادہ نہیں کہنا چاہیے وہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں بہت خطرناک ہوں ٹھیک ہے اچھا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ تین رافل نہ خریدیں تو آپ کی پوری سینٹ کو خرید سکتے ہیں سینٹ میں کیسے زرداری نوٹ باتتے ہیں ان کے گیلانی کے لڑکا ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ بیٹے پیسے دے رہے ہیں ایک گن رہا ہے دوسرا دے رہا ہے ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا قوم بھی کچھ نہیں کہتی چیف جسٹس بھی کچھ نہیں کہتا سب انوالو ہیں یا بیبس ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اس نے ابھی اس دن بڑی حقارت سے ایک بات کہی مو دی اس نے کہا اب پاکستان ہمارا مسئلہ نہیں ہے وہ تو خود ڈوب رہا ہے اس کو ڈوب نے دو یعنی آپ کو دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھا کبھی ہم یہ امید میں تھے کہ دنیا کہتی تھی یہ ایشین ٹائگر بن جائیں گے ٹائگر کیا بلی بھی نہ بن سکے ان کے ریزرف دیکھو فائیو ہنڈیڈ پلس ہمارے ٹو تھری ملین ڈالر وہ بھی مانگتا آگئے کہ یار جب آدمی قرض لیتا ہے تو شرم سے ڈوب جاتا ہے فکر سے ڈوب جاتا ہے کہ یار میں اس حالت میں آگیا کہ قرض لینا پڑا اور اب یادہ کیسے ہوگا یہاں تالیاں بھی آتے ہیں مٹھائیاں باتتے ہیں یہ قوم کی ذہنی حالت ہوگئے ہیں اس پہ بات کیجئے اس کے فکر نہیں کیجئے کہ کتنے لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور کتنے لائکس ملے ملیں نہ ملیں نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پرواہ نہ صحیح میرے آشار میں مانی نہ صحیح لیکن بات وہ کیجئے جو فائدہ مند ہو ٹھیک ہے پوری فائدہ نہیں ہو رہا اس سے لیکن حقائق کو پیش نظر رکھیں پاکستان بہت برے حالات میں ہیں پہت چکا ہے پہنچے گا نہیں پہت چکا ہے اب میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں خدا رہا اس کا تائین کر لیجئے اب اس کا تائین کر لیجئے اور وہ کام کیجئے جو اس قوم کو بچانے کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ نے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس سے شیئر ضرور کیجئے گا اب مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا کیونکہ ہم آپ کے خیالات کا بڑا احترام کرتے ہیں شکریہ خدا حافظ